السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے انشاءاللہ والجیز میں نے دوری دبرائی پڑھ لیا آپ بھی دوری دبرائی پڑھ لیں اللہ تعالیٰ آفیتیں اور برکتیں رحمتیں نعمتیں عطا کرے گا انشاءاللہ آج میں کوئی ریسیپی لے کر نہیں آئی ہوں بلکہ آج میں بتانے آئی ہوں کہ گوشت کو کس طرح سے سیف کیا جاتا ہے آپ میرے حمیدہ دیلوی کے چینل کو یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کرنا نہ بھولیں اچھا بھئی یہ ہے گوشت ہے دارے گوشت ہے وہ تو سامنے نظر آنے گوشت ہے اس کو میں نے جب بقرید ہوتی ہے تو کس طرح سے سیف کے جاتا ہے اکثر یہ ہوتا ہے شام کے وقت ایسا گرمی بہت ہوتی ہے تو ذرا سی اس مطلب کے ہلکا سا ایسا لگتا ہے سڑ گیا جب کوئی سڑتا نہیں ہلکا ہلکا بدبوسی شروع ہو جاتی ہے یا ہیک سے یا سمیل سے شروع ہو جاتی ہے اس طرح سے ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ضرور ہے یہ تو میں جانتی ہوں اچھی طرح سے تو لوگ سمجھتے ہی سڑ گیا اور جہاں ہم حصہ وحصہ بھیجتے ہیں تو وہ لوگ بھی پھیک دیتے ہیں کہ سڑ گیا گوشت نیلا ہو گیا تھا پیلا ہو گیا تھا ایسا ہو گیا تھا تو اس سے پہلے اگر آپ محسوس کریں ایسا تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں تو آپ کیا کریں بلکل گوشت خراب نہیں ہوگا چاہے دو میل کر جائیں دو گائیں کر جائیں ایک عورت سمال لیں مگر یہ ترکیب کریں تو بلکل گوشت خراب نہیں ہوگا یہ ہے ویننگر ہے سرکہ ہے یہ سرکہ ہے اب یہ دیکھیں آپ کو یہ گوشت باتنا ہے اور آپ دیکھیں سمیل سی ہو رہی ہلکی ہلکی کیونکہ گرمی بہت ہوتی ہے دو تین سالوں سے تو بہت ہی گرمی ہو رہی ہے پتہ نہیں ابھی بھی گرمی آج بہت گرمی ہے تو آپ ایسا کریں کہ گوشت کے اندر فوراں دو تین شیچیاں بلکہ منگا کے رکھ لیں میں نے تو دو شیچی منگا کے رکھ لی تو اسے ایسا کریں کہ یہ یہ اس کے اندر جیسے دو کلو میں آپ نے تھوڑا سا ایک آدھا کپ ڈال کے ایک کپ ڈال کے اس طرح سے میں تب ہی بتا رہی ہوں آپ کو اس طرح کرنا خوب اچھی طرح گوشت کو ملا لینا اچھی طرح سے بہت اچھے طرح سے گوشت کو ملا کے اس کو رکھ دینا اس کو رکھ دینا بلکل آدھے گھنٹے بھی رکھ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھے گھنٹے تاکہ اندر تک اس کے جرسیم مر جائیں جو پیدا ہو رہے ہیں سڑھنے والے تو آدھے گھنٹے رکھ دینا پھر اس کو چھنی میں رکھ دینا یہ ڈال کے چھنی میں ڈال دیں سرکہ کا پانے میں نکل جائے کیونکہ یہ جلدی بہت ہوتی ہے باٹنے میں تو اس کو لگانے کے بعد فوراں چھنی میں رکھ دینا کہ جلدی سے باٹنا ہے گھنٹ خراب نہ ہو جائے پانچ بچ جاتے ہیں بہت ٹیم ہو جاتا ہے گائیں کاٹنے والے بھی گردیں کاٹ کے چل دیتا اب آتا ہی نہیں ہے اچھا ایک طریقہ ہے وہ رکھ دی آپ نے اچھا اب دوسرا طریقہ میں یہ کرتی ہوں کہ یہ شام نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہوا گھنٹ ہوتا ہے تو میں فوراں بڑے پتیلے رکھ دیتی ہوں اور پانی جوش کرنے کے لیے اور اس کو میں فوراں ایک ایک اگوبال دے دیتی ہوں دو تین اگر میں دیکھوں کہ ہاں ذرا شام ہوگی اور اس میں مطبع اسمیل پیدا ہو گئی تو میں کیا کرتی ہوں جوش کرتی ہوں اور اس میں مطبع اب میں آئیڈیا بتا رہی ہوں جیسے دو تین کلو تو تین تین چار چار کلو میں آدھا کب ایک اپ سر ککر ڈال دو بس اب یہ جوش آ جائے گا پانی اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اب یہ پانی جوش آ گیا اور دیکھیں اس میں یہ جھا گیا تو خیل صاف سے تو ترے جاگے ہوتے ہیں نیلے پیلے کالے کون کو سے جھاگ آتے ہیں کیونکہ تازہ تازہ خون ہوتا ہے وہ تو یہ جھاگ تو میں اس وقت بس میں نکال کے بتا رہی ہوں اسے میرا طرح دل خراب ہو جاتا ہے آپ کبھی ہو جائے گا اسے آپ دیکھنا تو دل چاہے گا ہے سب سے پہلے جھاگ نکال کے پھکو پھر بعد میں حالانکہ پھکتے وہ بھی ہیں پانی بھی پھکتا ہے مگر بیچے نہیں سی ہو جاتی ہے اب یہ ہوگی پاپا زیادہ نہیں گوڑ گلانا نہیں ہے نہ اس کے بس ایسے پانچ منٹ یا تین چار منٹ اس طرح جوڑ دے کے اور فوراں کہنا میں اس میں ڈال کے ٹری میں ڈال کے اور اس میں سنگ میں ڈال دیتی ہوں اور نل خوب تیز کھول دیتی ہوں اس کا پانی تاکہ یہ پانی نکل جائے سارا اب میں اس کے ماہ تو یہ تو ابھی نہیں میں بتا رہا ہوں اس کے میں نے کٹوڑے میں خوب بھر کے پانی ڈال دیا اور یہ جیسے پورا صاف ستر ہو گیا سرکہ بھی نکل گیا خوب اچھی طرح پانی نکل جائے سنگ میں ڈالتے ہیں سرکہ ورکہ سب کچھ نکل جاتا ہے اور یہ گلت ہے یہ گوڑھ گلاوہ نہیں کوئی آپ لوگ ہیں گل جائے گا اس کی ویٹامین ختم ہو ویٹامین ڈی اور ویٹامین ای ایف جی ہے سب ختم ہوگی کچھ بھی ختم نہیں ہوتا بلکہ سیف ہو جاتا ہے اپنے صحت مند ہو جاتا ہے گوڑھ یہ ساملنے اور پھر میں چننی میں ڈال دیتی ہوں چننے وہ جو بڑے چاہنے چھاننے کے پر چننے ہوتے ہیں تو یہ ڈالنے کے بعد تھنڈا ہو جائے تو اس طرح یہ بیگ میں ڈال دو ایک کلو دو کلو ڈیڑھ کلو جو بھی ہو پلاو بریانی اسٹو بغیرہ کے لیے اور یہ کافی عرصے تک محفوظ ہوتا ہے اچھا گوڑھ تو محفوظ ہوتا ہی ہے مگر جگہ بھی کم گرتی ہے فریز میں کیونکہ عمل چکا ہوتا ہے اور پھر اس کے ساتھ آپ کے ہاں قربانی ہو تو یہ کریں ہڈیاں ماسیوں کو اور جو آخر والی ہڈیاں جو استعمال نہیں کرتے فوراں فوراں دیتے رہیں دیتے رہیں اگر کوئی ماسی نہیں تو بہت دروازے کوئی بھی آتے ہیں وہ آتے ہیں یہ کون ہیں افغانی وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ آتے ہیں یہ اپنے اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں تو یہ سارے دن پھرتے ہی رہتے ہیں لوگ لینے والے تو گھر بھی صفحہ ہو جائے گا جلدی سے اور صفحہ بھی جلدی سے ہو جائے گی تو یہ اس طرح کریں انشاءاللہ والعزیز اگلی ریسیپی ساتھ آزیر ہوں گے اللہ حافظ